اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسمائی ساگر آپ کے خیفت میں تازہ ترین جو ہمارے خطے کے ڈیورپمنٹ ہیں اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا ناظرین ایک نام میں نے اپنی کسی ویڈیو کا آغاز اس جملے سے نہیں کیا کہ دیکھئے میں نے آپ کو کہا تھا لیکن آج میں آپ کو کہنے پر مجبور ہوں کہ دیکھئے میں نے آپ کو کل یہ ظلم خلین ذات کی جو آمد ہے اس کو اس کے متعلق آپ کو سے کہا تھا کہ برا شگن ہے اور یہ گریٹ گیم جو ہو رہی ہے نا اس خطے میں اس کا آغاز بڑے بھرکور انداز میں کر دیا گیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کیا کامیابی تھی اب تک اس سارے کھیل میں کہ پاکستان نے طالبان کے اتحاد سے انڈیا کو اس گیم سے آؤٹ کیا تھا اور اس میں چین نے بنیادی کے دار ادا کیا اس میں روس نے بڑا اہم کے دار ادا کیا جنہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ طالبان کے ان کا انڈیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے انڈیا کا افغانستان سے ایک ملک کا ملک سے تعلقات کا تعلق ہوگا لیکن اس معاملے سے طالبان کے معاملے سے انڈیا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے تو انڈیا کو اوپس پائی احتیال کرنا پڑی کیونکہ اصولی بات تھی اور اس وقت اس پہ پریشن بھی بہت تھا ترکی بھی میدان میں کھڑا تھا روس بھی کھڑا تھا یہ ادھر اللہ کا بھرے گئے چین کھڑا تھا اور سینٹرلیشیا کے ریاستیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی اب بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھ کے کہ بھئی یہ توی توی ہونی ہے اور ہماری بات اس کا کاندر نہیں ہو سکتی بلاخر طالبان کی شرائط قبول کی اور ان کے ساتھ دو ہمیں مذاکرات کی ہے ان مذاکرات میں کیا تیع پایا جی ان مذاکرات میں تیع پایا کہ اس لڑائی کے دو فریق ہیں ایک کمارت اسلامی آئے افغانستان ہیں اور ایک قابض فوجے ہیں جن کی کمانڈ امریکہ کر رہا ہے بائیس ملک کی فوجے ہیں کچھ معاملات ہو گئے تیع پا گیا لکھت پڑت ہو گئی آپ کچھ ہو گیا اس میں بنیادی باتیاں رکھتی دس مارچ تاکنا آپ گوڈ جیسٹر کے لیے اپنے قیادیوں کا تبادلہ کر دیں قیادیوں کے فریستانوں نے بھی دی 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 تھی طالبان نے بھی دی 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 تھی اور دس مارچ تاک یا فلان تاریخ جدا ہم امریکہ کے اتنے فوجے نکلیں گے اس کے بعد جناب اتنے رہ جائیں گے آٹھ ہزار باقی رہ جائیں گے وہ ہم اس طرح نکال لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور آپ ہمیں اتنی سی جگہ ان کے سٹے کے لیے دی دیں لیکن کنٹرول تاربان کے پاس ہوگا انہیں بگرہام میں جو جگہ ان کو دی گی انہیں اس کا کنٹرول تاربان کے پاس ہی ہے ناظرین اکرام امریکہ نے یہ معیدہ بار بار آپ سے کرو یا تو بڑی مجبوری کی حالت نے کیا بڑی تھے اس وقت شاید یہ ان کی انتخابات کا گولگولہ مچ رہا تھا اور انتخابی تیاریاں شروع کر دی تھی اس نے جو بائیڈن آ گیا تھا وہ دوسرا ایک اور آ گیا تھا اس کے مقاملے میں اور وہ بڑے طاقت اور امیدوار تھے تو امریکن جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو دوسری اپنی مدت پوری کرنے کے لیے نا عموماً میں نے دیکھا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ دوسری مدت لازمان پوری کرتے ہیں یعنی چار سال تو نہیں آٹھ سال کے لیے ملک کے صدر رہتے ہیں وہ کوئی بڑا نہ پارنام اپنی دلنس میں انجام دیتے ہیں جیسے کہ پیچھے اوباما نے جناب یہاں دڑا در کر کے یہ ایک اپریشن جیرو نیمک رہا کے یہاں سے ہیفٹا باس سے وہ برامت بھی کر لیا اٹھا بھی لیا اس کو مار کے اس کے لاش سوندھر میں بھی پھینک دی اسامہ میں لادن کی اور جناب وہ ایک کمر میں بیگ بڑا بڑا ڈراما ہو رہا ہے دیکھیں جی وہ بندے اس نے لیٹ کے اس کا قدر نہ پا اور ایک تصویر نہیں انہوں نے اس کی جاری کی آج تک ہمارے پاس صرف امریکن اتباہ حال وہ جو ان کا ہیلیکاپٹر تباہ ہوا تو اس کے دعوے کوئی تصویر نہیں آئی بیسے باقی وہ دعوے کرتے رہے ہیں جو مرضی تصویریں دکھاتے رہے ہیں کہ جی بار یہ تھا تو اندر یہ تھا فرمیں بنائیں کتابیں لکھیں جو مرضی کریں اس کے موت کی کوئی تصویر ہمیں نہیں انہوں نے دکھائی اور ہمارا تو آج بھی یہی دعوے ہے ہماری تو ناکس رسرچ کہتی ہے تو یہ حسام بیل آدم مر چکا تھا یہ اپنے بندے سے جب کام لے لیتے ہیں تو اس کو پھر ٹیشو پہ پھر کی طرح ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں انہوں لے لیا تھا انہوں نے پھینک دیا اب انہوں نے کئی اور اس عوام بھی لہتر اپنے لیے پیدا کر لی ہیں دنیا میں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں اب بات یہ ہے جناب کہ جب یہ معدہ ہوا تو یہ خاک سارا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی یہ معدہ تو بڑا اچھا ہوئے اور یہ مان بھی گئے ہیں اور اشرف گنی پہ دباوی ڈھا رہے ہیں لیکن یہ جو بڑا شتان بندہ بیٹھا ہے نا مودی اور یہ جس کا پھر جو اس کا استاد بنا ہوئے ادھر نتن یاؤ یہ اس خطے میں آمان نہیں آنے دیں کہ بھئی آمان آگیا دیکھیں نا اگر افغانستان سے امریکی فوجیں نکل جائیں طالبان انڈیا کو کان سے پکڑ کے نکال دیں تو بروچستان ایران کی پوری جو ہے یہ جس سرکشی وہاں ہو رہی ہے جو انسرجنسی ہے یہ ختم ہو جائے گی ایران اگر راہ کے اڈے اپنے ملک سے نکال دے تو پوری کراچی میں اور سندھ میں اور پلوچستان میں جتنی یہ دائشتگردی کاروائیاں ہو رہی ہیں جو کچھ ہو رہے ختم ہو جائے گا ٹنٹہ ختم ہو جائے گا یہ وہ ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ بات وہ میدان گرم نہ رکھیں اگر امریکہ میدان گرم نہ رکھے تو وہ انڈیا کے پاس اسلحہ کہوں سے بیچے گا جی انڈیا میں بہت بڑا پریشر ہے اور کہ وہاں لیبرل اور جو کمونسٹ ہیں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں ان کا ہیومن رائٹس کا وہ اپنی عباس بلند کرتے رہتے ہیں تو یہ تو اس نے اس نے کیا کیا ہے مودی نے جنگی جنون پیدا کیا ہے مسلم ان اخلاف نفرت پیدا کیا ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا اکیلے کا فیصلہ ہوگا اس کی جرت ہے مسلمان اتنے بغیرت ہو گیا پچیس کروڑ مسلمان کی گاجر مولی کی طرح کٹے رہے اور جوتیاں کھاتے رہے اور چھپ رہیں گے یہ فیصلہ گریڈ گیم کا حصہ ہے یہ کشمیر کے تین سو ستر جو اس نے ہٹائی ہے کی ہے یہ سب اس کھیل کے ایک حصہ ٹائمنگ ہے اس ٹائم پہ یہ کرنا یہ اس ٹائم پہ یہ کرنا اب وہ آیا اس کا کلائمکس ادھر کرونا کا انہوں نے ٹینٹا پھلایا ادھر یہ بالاجکر حملہ کا شکار ہم بھی ہیں لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی انہوں نے دیکھا ہے جو دجالی اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ یار یہ پاکستانی تو سروائیو کر گئے ہیں بدترین حالات میں بھی سروائیو کر گئے ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ یہاں آفتے دہ پندرہ دیس دن میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ مر جائے گا یہ تو چھ ساتھ آگے گنتی نہیں جا رہی اتنی بہت یادی یہ باوجود وہ ہو گیا پاغل وہ جلدی جلدی کے چکر میں اب وہ اور کوئی کام یہ دکھائیں گے یہاں کو جنگ شنگ کروانے کا ان کا منصوبہ جو کچھ ہے یہ میں براس ٹیک سے جب آپ سے بات کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا پروگرام اصل میں کیا ہے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں تھا اب جناب یہ پیچھے انہوں نے طالبان نے اچھا ڈنڈا دیا شرپ گنی کو چھتر چھتر مارے ہیں ٹھیک ٹھاک جیسے وہ کوئی حرکت کرتا تھا تھا تھپڑ مارتے تھے مو پہ امریکہ نے کہا کہ یہ تو کام لگتا دکھائی دیا نہیں رہا کنارے لگتا انہوں نے جناب اب کھل کھل آکے سامنے آئی ہیں ظلم خلیل آکے ملا ہے چیف آفارمی سٹاف سے اس نے یہاں بھی وہ یکڑ شکڑ ماری ہے کہ پتہ نہیں یہ یہودی ہے کہ پتہ نہیں یہ کرپٹو یہودی ہے کہ آ چیز ہے نام اس کا مسلمان ہو جیسے ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کبھی مجھے شک گزرتا اللہ تعالیٰ میں ماف کریں جو کام اس نے المناٹی نے یہ فری لانس میسنس نے کمانتہ ترک سے لیا تھا نا خلافت ختم کرنے کا وہ کام اب یہ ظلم خلیل زاد سے لیں گے اور وہ کر رہا ہے ظلم خلیل زاد ادھر گیا ہے انڈیا وہاں اس نے ان کے وزیر خارجہ ایس جی شنکر فارنس ایکٹری ہرش جو بڑا بڑا تیز ترار بندہ ہے اور بڑا کٹر قسم کی آر ایس ایس زینیت کا بندہ ہے اور اجید ڈوال اجید ڈوال کا تعرف مجھے بڑا بڑا کرانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں اگر آپ میرے ویور ہیں تو ان تینوں کے ساتھ اس نے ایک شیطانی اس شیطانی ٹولے نے مل کے ایک میٹنگ کی ہے اس میٹنگ کے بعد حیرت تنگیز طور پر دیکھیں صورت آل کی آیت طالبان کے ساتھ بات چیت کی کیا مویدہ ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے کوئی لینہ دینا نہیں انہوں نے جناب حیرت تنگیز یہ کیا ہے ظلم خلیل ذات نے اس میٹنگ کے خاتمے میں بیان دیا ہے کہ طالبان اب وقت آگیا ہے کہ طالبان ڈریکٹ بات کریں انڈیا سے اس کا مطلب یہ تھا کہ کونسی ایسی بات تھی جو پہلے انڈریکٹ ہو رہی تھی تو اب ڈریکٹ ہو رہی ہے کونسی ایسی بات تھی بھائی جو پہلے انڈریکٹ ہو رہی تھی یہ پڑا شیطانی بیان ہے شاید وہ اس کو جانتے نہیں ہے وہ جانتا نہیں کہ مومن کو ایک سراغ سے دوسری باری ڈسا جا سکتا اس نے یہ اس کو اس کی زبان میں نا ہماری اس کی زبان میں کہتے ہیں پڑو کرنا آپ کو دائیں دکھا کے بائیں مارنا یا اس نے اپنی طرف سے فکر ہے کہ تاثر ایسا دیا کہ جیسے کوئی انڈریکٹ پہلے رابطہ انہوں نے کیا ہوا تھا کوئی ایسی بات نہیں تالبان ایسے بندے نہیں ہیں کہ ان کو زورت ہو لگی لپٹی رکھنے کی ہے کوئی اور ایسا کرنے کی کوئی ایسا نہیں کیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں ظلم خلیلزاد اپنی پریس کانفز ہیں کہ جناب تالبان جو ہیں نا وہ بات چیت کریں براہ راست انڈیا سے یعنی مودی سے ملہ برادر گنی بات چیت کرے گا آپ پھر ایسا سوچ سکتے ہیں تالبان ایسا کریں گے ناظرین اکرام اس مرلے پہ اگر ہم نے پرسرار خاموشی اختیار کیے رکھی تو بہت خطرناک نتائج نکلیں گے بس میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا پاکستان کو اس پر سٹینڈ لینا پڑے گا چائنہ کو پاکستان ابنے ساتھ شامل کرے روس کو شامل کرے سینٹرل ایشیا کو شامل کرے ایران کو شامل کرے اور ان سے یہ کہلوائے کہ کیا جواز ہے انڈیا کا اس گفتگو میں آنے کا اس صورتحال میں آنے کا اور جانتا ہے کہ تالبان کی بات ہے وہ انہوں نے تو اشرف گنی سے بات کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم صرف امریکہ سے مجھے امریکہ سے بات کریں گے اور جب سے اشرف گنی کچھ سے خارش ہوتی ہے وہ ڈنڈا نکال لیتے ہیں آقل پرسونوں نے اس کا پولیس چیپ بھی مار دیا ہے اور اب میں آپ کو صدی بات بتا دوں اب تالبان بڑی لڑائی کریں گے اور قابل پہ قفضہ کریں گے کیونکہ وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان وہ جا کے تو انڈیا سے بات چیت کریں اتنی بغیرتی ابھی مسلمان کے خون میں نہیں آئی وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں آپ کا موش شکریہ